لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹی وی ون سے حج دو ہزار تئیس کی خصوصی برہ راست نشریات لبیک اللہم لبیک کے ساتھ آپ کا مزمان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک بار پھر مجھ خاکسار کو اور ہماری پوری ٹیم کو اور ٹی وی ون کے مالکان کو یہ شرف مل رہا ہے سعادت مل رہی ہے کہ آپ کے سامنے عرفات کے مہدان سے برہ راست روح پرور مناظر کے ساتھ اس روح پرور نشریات کو پیش کر رہے ہیں محفل میں ہمارے ساتھ ہوں گے علماء کرام صنع خانہ مصطفیٰ مناجات دعائیں قربانی کے مسائل حج کی تاریخ اور دیگر امور پر بھی گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو برہ راست لے چلیں گے میدان عرفات میں چونکہ آج تمام کے تمام حجاج کرام مناظر سے آہستہ آہستہ میدان عرفات کی جانب روا دوا ہے آج کا جو دن ہے یہ حاجی کے لیے یا حجاج کرام کے لیے ہے بہت ہی اہم دن ہے اس اعتبار سے کہ اسے حج کا رکن آزم کہا گیا ہے کہ جس نے بھی حج کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں میدان عرفات میں وقوف کرے ٹھہرے رکے اسی وجہ سے آج پورے عالم اسلام میں لوگ ایک دوسرے کو مسلمان ایک دوسرے کو حج کی مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ یہ سعادت تو مل رہی ہے بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ یہاں تک کہ پینتالیس و پچاس لاکھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اہم دن ہے دعاؤں کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گرگڑا کر دعائیں مانگ کر مناجات کرنے استقفار کرنے کے اعتبار سے بہت ہی اہم دن ہے صرف آج کا دن ہی نہیں بلکہ ذلحج کے پورے مہینے کو بالخصوص اس کے شروع کے جو دس دن ہے یعنی جب ذلحج کا چاند نظر آیا اس وقت سے لے کر دس ذلحج تک اور پورا مہینہ اسے اہم ترین عبادتوں کا اور عبادتوں کی مقبولیت کا مہینہ قبولیت کا مہینہ کہا گیا ہے اسی لیے ہم سب کے لیے یہ بات ہمارے علماء کرام فقہ اصام نے اپنے کتابوں میں لکھا نصیحت فرمائی ہدایت فرمائی کہ حج کے دنوں میں بالخصوص ذلحج کے دس دنوں میں رات کو عبادت کریں دن کو عبادت کریں اور روزے رکھیں آج کی اس نشریات میں ہمارے ساتھ علماء کرام جب موجود ہوں گے تو ہم مختلف عمور پر گفتو کریں گے کیونکہ حج جو ہے یہ ایک تربیتگاہ ہے آپ دیکھیں کہ آج سفید لباس میں دو چادروں میں ملبوس درویشوں کا فقیروں کا قلندروں کا یہ جو کافلہ ہے یہ بظاہر میلا کچیلا ہے بظاہر بال جو ہے وہ اٹے ہوئے ہیں مٹی کے اندر گرد و گبار کے اندر لیکن آج ان کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی امیر و غریب کو کوئی فرق نہیں ہے مسلمان آنِ عالم آج ایک ساتھ میدانِ عرفات میں موجود ہیں کوئی سیٹ نہیں کوئی مالک نہیں کوئی مالدار نہیں کوئی غریب نہیں کوئی چپراسی نہیں کوئی گارڈ نہیں کوئی چوکیدار نہیں سب کے سب کلمہ گو مسلمان ہیں چادر وہی دو اور میدان وہی ایک رجوع اسی اللہ کی طرف اور لب پر ہے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں عزیزانِ من آج کے اس دن کے اعتبار سے ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ علماء اکرام سے جانے کے آج کا دن کل کا دن پرسو کا دن اور اس کے بعد عید کے جو تین دن ہیں اسے کس طرح سے گزار رہے ہیں یہ ساری گفتگو ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش شامدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے برہ راست عرفات کے میدان سے روح پرور مناظر اور آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اللہم اللبیک کی صداوں کے ساتھ نشریات جس کا نام ہے اللہم اللبیک اور آپ دیکھ سکتے ہیں میدان عرفات کے جانب آشقان رسول کا فرزندان توحید کا قافلہ جا رہا ہے کاروہ جا رہا ہے لباس ایک ہی ہے آج پیلا لال یا کالا یا کسی اور رنگ کا لباس جو میں چاہوں جو آپ چاہیں وہ نہیں پہنا جا سکتا آج لباس ہوگا تو سفید رنگ کا ہوگا چادریں ہوں گی تو دو ہوں گی اس لئے وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حج جو ہے یہ دراصل ہمیں تربیت بھی سکھاتا ہے تربیت اس اعتوار سے نظم و ضبط کی تربیت یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ پانچ دن کے بعد عرفات چلا جاؤں گا پہلے قربان ہی کر لیتا ہوں بال میں بعد میں کٹواؤں گا ہم پہلے اتار دیتا ہوں نہیں ایک ترتیب ہے ایک نظم و ضبط ہے آپ نے کس تاریخ کو کس وقت سے کس وقت تک کہاں رکنا ہے کس تاریخ کو کس وقت سے لے کے کس وقت تک آپ نے عرفات میں ٹھہرنا ہے کس تاریخ کو کس وقت سے کس وقت تک مستلفہ جانا ہے کس تاریخ کو کس وقت سے کس وقت تک آپ نے شیطان کو کنکریہ مارنی ہے کس تاریخ کو کس وقت سے کس وقت تک آپ نے احرام اتارنا ہے اور پھر پابندیاں ختم ہوگی یہ سارے کا سارا ایک نظام ہے اور صرف یہی نہیں یہ جو حج ہے یا یہ سفر حج ہے یہ ہمیں مساوات بھی سکھاتا ہے ہمیں بھائی چارگی بھی سکھاتا ہے کیونکہ مختلف رنگ و نسل کے لوگ مختلف زبان بولنے والے مختلف ممالک سے آئے ہوئے مختلف برادریوں کے لوگ مختلف زبانیں بولنے والے مختلف خاندانوں کے لوگ مختلف برادریوں کے لوگ وہ آج اگر میدان عرفات میں ہیں تو رشتہ ایک ہے اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ آج نہ تو عربی ہے نہ عجمی ہے نہ افریقی ہے نہ گورا ہے نہ کالا ہے نہ کسی ذات برادری کا کوئی امتیاز ہے جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ آج میدان عرفات میں موجود ہے اس کا لباس بھی ایک ہے اس کی زبان پہ کلمہ بھی ایک ہے اس کی نگاہ اس کی سوچ اس کا نظریہ بھی ایک ہے اور کیا نظریہ ہے آج میں اپنے رب کو راضی کرو آج میں اپنے رب کو منالو کیونکہ حج جو ہے یہ فرض ہے اس پر جو استطاعت رکھتا ہو کیونکہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لشکر آپ کے سامنے ہے یہ جو کافلہ آپ کے سامنے ہے یہ کاروہ آپ کے سامنے ہے یہ مشقت کا کام بھی ہے اور یہ جو اس گرمی میں یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حج بہت سردی میں بھی ہو کوئی بھی یہ موسم ہو سکتا ہے ان ایام میں لیکن سردی ہو یا گرمی ہو اس مشقت والے اس مشقت والے سفر کو اختیار کرنا یہ یقینا جسمانی محنت کا کام ہے اور پھر یہاں تک پہنچنا یہ مالی اعتبار سے استطاعت کا کام ہے تو جس کے پاس مال کی استطاعت ہے جس کے پاس جان کی استطاعت ہے وہ آج حج کر رہے ہیں اور توجہ رب کی طرف ہے پھر یہ کہ حج جو ہے یہ درگزر بھی سکھاتا ہے یعنی آپ کو دھکے بھی لگ رہے ہیں آپ کے پاس انتظام بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کھانا وقت پہ ملے نہ ملے سونے کی جگہ کیسی ہے ہوتل کیسی ہے ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام صحیح ہے یا نہیں ہے جیسے وعدہ کیا گیا تھا ویسا ہی ہے جیسے سوچا تھا ویسا ہی ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن حجی درگزر کرتا ہے کیونکہ آج اس کے لیے کوئی لگجوریس لائف کا کونسپٹ نہیں ہے آج اس لیے نہیں آیا کہ میں کوئی پکنک یا کوئی سیاحتی مراکز کی طرف یا مرکز کی طرف جا رہا ہوں سیاحتی جو ہے وہ دورے پر ہوں آج تو یہ جس سفر پہ آیا وہ سفر ہی نرالہ ہے اس کا تعلق تو سیاحت سے زیادہ بلکہ سیاحت تو ہے ہی نہیں روحانی یا روحانیت سے اس کا زیادہ تعلق ہے یہ ایک کنیکشن ہوتا ہے جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حاجی حج کی نیت سے پہلی رات یا پہلا دن منہ کی جانب رما دوا ہوتا ہے پھر گزارتا ہے پہلی رات تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے منہ کے خیمے میں کہ آج واقعی اس کا رب یا وہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہے رب تو قریب ہے لیکن ہم مسلمانوں کو ہم آجز بندوں کو ہم گناہگاروں کو ہم سیاہگاروں کو یہ احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے یا اس بندے کو زیادہ ہوتا ہے جو منہ میں اپنی راتوں کو گزار رہا ہوتا ہے تنہائی میں اکیلے میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے منہ کی ان راتوں میں پھر یہی جو حج کا سفر ہے یہ پاکی بھی سکھاتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ پاکیز کی کیا ہے تہارت کیا ہے خود کو نفاست کے ساتھ کیسے رکھنا ہے ظاہری جو اس کا حسن ہے اس کی طرف نہ جائیں آج ظاہری حسن کی بات نہیں ہو رہی آج باطنی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ حاجی جو ہے وہ اس وقت ہی غسل کرتا ہے یا کر سکتا ہے جب واجب ہو جب ضروری ہو واقعی تو حاجی بظاہر میلا کچھلہ ہی رہتا ہے وہ کئی دنوں سے ایسے ہی ہے دو چادروں کے لباس میں اسی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا ہے جا رہا ہے جاں اسے جگہ ملی وہاں سو جاتا ہے اور عبادت بھی اسی میں کر رہا ہے لیکن پاکیزگی کا خیال ہے خیالات کی پاکیزگی قلب کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی اور بدن کی پاکیزگی پھر حج جو ہے یہ نیکیوں کی رہرسل ہے جب بندہ حج کر کے واپس اپنے ملک آتا ہے وہ ایک رہرسل کر کے آیا ہوا ہوتا ہے تو کافی مہینوں تک اس کی بیٹری چارج رہتی ہے ساتھ ہی رب سے قربت کی یہ رہرسل ہے رب سے قربت کی ایک پاکیز ہے جب بندہ بیس پچیس دن چالیس دن دس دن پندرہ دن حج عمرہ اور پھر مدینہ منورہ کی آزری کے لیے اس سفر کو جاری رکھتا ہے اور پھر جب اپنے ملک واپس آتا ہے تو اپنے رب سے قریب ہوتا ہے رسول اللہ سے قریب ہوتا ہے اور حج ہے کیا حج ہے کیا جیسا جیسا رسول اللہ نے کیا ویسا ویسا کرنا حج ہے جہاں جا رسول اللہ رکے صحابہ اکرام نے لکھا نوٹ کیا ہمیں بتایا ہم تک پہنچا وہی حج ہے دیکھئے بظاہر لگ رہا ہے کہ کافی گرمی ہے لیکن آج صرف صرف ایمان کی حرارت جو ہے وہ کام آئے گی اور یاد رکھئے کہ یہ جو حاجی لاکھوں کی تعداد میں اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں وہ اپنے لئے تو دعا کر رہے ہیں وہ مقبول ہے ہی وہ اپنے ملک کے لئے دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی مقبول ہے اپنے گھرانے کے لئے دعا کر رہے ہیں وہ بھی مقبول ہے میرے لئے آپ کے لئے امت مسلمہ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی مقبول ہے اس لئے جب حاجی حج کرنے جاتا ہے یا بالخصص آج کا رکن عظم ادا کرنے جاتا ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جو یہ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ محسوس کریں کہ ہم بھی وہاں پر ہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سبب کے بار شامدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لبائک اللہم لبائک نشریات کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے براہ راست موجود ہے ہمارے ساتھ محسوس مہمان آنے گرامی بائیں ہاتھ میں موجود ہے ممتاز علم دین حضرت علامہ مفتی غلام دستقی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں مفتی صاحب ہمارے بہت ہی پیارے نوجوان علامہ محمد علی رضا صاحب آپ کو بھی السلام علیکم اور دائیں ہاتھ پر موجود ہے دونوں نوجوان سناخا سلمان علم صاحب آپ کو بھی السلام علیکم اور احمد رضا آپ کو بھی السلام علیکم آج حج کا رکن آزم میدان عرفات میں ادا کیا جا رہا ہے یعنی عرفات کے میدان میں رکنا ہے حجیوں کو جیسے میں وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ ہر سال بیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ لوگ جو ہے فریضہ حج ادا کرتے ہیں خوش نصیب ہیں یقینا سعادت مند ہیں اور گرمی ہو سردی ہو خضا ہو بہار ہو حج کسی بھی سیزن میں آ سکتا ہے تو تکالیف بظاہر جو تکالیف ہیں اسے برداشت بھی کرتے ہیں لیکن دونوں اعتبار سے یعنی مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت دونوں جن کے پاس ہیں وہ حج کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ مالی استطاعت تو یقیناً ان کے پاس ہوتی ہے لیکن مشقت جسمانی نہ بھی کر سک رہے ہوں تو شوق حج میں چلے جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے چھتریاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں اور تقریباً دو 2.4 ملین کا فگر تھا چوبیس لاکھ کے قریب کا فگر تھا لیکن یہ جو چوبیس لاکھ کا فگر آتا ہے یا کوئی فگر جو آفیشل آتا ہے اس میں مقامی اطراف کے عرب ممالک جن کو ویزو کی پابندی یا نہیں ہوتی میرے خال میں وہ شامل نہیں ہوتے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ تیس لاکھ سے زیادہ ہوں اور چالیس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں آخر وقت تک لوگ آ رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں بھی جو قریب قریب کے ممالک ہے سردوں سے وہ بھی آ سکتے تو وہ آ جاتے ہیں بہرحال یہ جو فرزندانِ توہید عاشقانِ رسول وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں وہ اپنے لئے تو کر ہی رہے ہیں لیکن ہم میں سے بھی یقیناً بہت سے لوگوں نے جانے والوں کو کہا ہوگا کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا میرے ملک کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا میرے بچوں کو یاد رکھیے گا میرے لئے رزق کے لئے میرے گھر کے لئے بچیوں کی رشتے کے لئے حلال رزق کے لئے حفاظت کے لئے آفات و بلیات سے نجات کے لئے گناہوں سے بچنے کے لئے ساری دعائیں ہم انہیں کہتے ہیں وہ وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں تو آج رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی اس لئے اس نیت ارادے نظریہ فکر سوچ اور میرے خیال ہے کہ اس احساس کے ساتھ ہمیں آج کا دن گزارنا چاہئے کہ ہم خود وہاں پر موجود ہیں دعا وہ کر رہے ہیں سمجھیں ہم خود اپنے لئے کر رہے ہیں کیا کہیں گے مصطف آج کے دن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہی دن الصراط المستقیم صدق اللہ العظم سب سے پہلے تو آپ سمجھیں جتنے ناظرین ہیں ناظرین ہیں ان سب کو حج کی مبارک بات کہ آج بہت بڑا دن ہے بے شک آج حرمین نطیبہ میں یوم عرفہ ہے اور یوم عرفہ کے بڑے فضائل اور برکات قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے بلکہ عرفہ کے حوالے سے تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا یعنی ابھی آپ نے دعا کا ذکر کیا نا نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا یعنی بالکل کم تر شیطان عرفہ کے دن ہوتا ہے نا کسی دن نہیں ہوتا یعنی سال کے تین سٹو پیسٹ دنوں میں جتنا صغیر اور زلیل ہوتا ہے رسوہ ہوتا ہے شیطان کبھی نہیں ہوتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بجائے وہ کیوں زلیل ہوتا ہے کیوں حقیر ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ رب اپنے بندوں کی کیسے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروائے بلکہ ایک روایت نے تو یہاں تک آیا فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو بخشی حج میں جاتے ہیں بس ان کی مغفرت کا کوئی ذریعہ نہیں ان کی مغفرت کا ذریعہ یہ ہے کہ بس حج کیا جائے تو خوش نصیب ہے کوش شخص جو آج حالت احرام میں مقوف عرافہ کرے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور میرا آقا نے فرمایا حاجی کیسے خوش نصیب ہوتا ہے فرمایا حاجی کی تو مغفرت ہو جاتی ہے فرمایا حاجی جس کے لیے دعائی مغفرت کرے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے کیا بات ہے تو آج لاکھوں لاکھ فرزندان توحید دیکھیں ایک ہی تلبیہ زبان پر کیا بات ابھی آپ نے آغاز میں کہا رہا لبائک اللہ ہمہ لبائک ٹرانسویشن تو میں دل پہ ایک عجیب سے میرے رونگٹے کھڑے ہوگر دے ابھی بھی انسان تصور کرے کہ ایک مالدار ہے جس کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی اور جو بہت ساف سترہ رہتا ہے اور بلکل آتا لیکن آج وہ بھی دو چادروں دو چادروں میں لپٹا ہوا چاہے وہ عام دنوں میں دو لاکھ کا لباس پہنتا ہو دو لاکھ کا لباس پہنتا ہو آج وہی دو ڈھائے تین چار ہزارہ رہا جنال لباس میں سلویٹیں نہ آتی ہیں لیکن آج وہ مٹی پہ بیٹھنا ہے پھر تو شیطان کو رونا ہی ہے آج پھر وہ دیکھتا نا اللہ کے رحمتیں اتر رہی ہیں قبلہ آپ نے بھی حچ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب حچ آج ہی جاتا ہے نا اور جیسے ہی زوال کے بعد زہر کا وقت کا آغاز ہوتا ہے یہ وقوف عرفہ کا وقت کا جب آغاز ہوتا ہے غروب افتاب تر آپ یقین میں نے چاہے گرمی ہوتی ہے اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے کہ انسان مطلب برداشت نہیں کر باتا لیکن ایک عجیب مزہ ہے اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد وجود اس وقت جتنے ناظرین ہمارے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں نا جنہوں نے حج کی سعادت پائی ہے میں یہ یقین کامل کے ساتھ کہہ ستا ہوں کہ مشقت ہوتی ہے تھکن ہوتی ہے بھوک ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے مشکلات ہوتی ہے تھک جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کے بعد اچھا انسانی نفسیات ہے انسان جس کام میں مشکل آئے گی نا وہ کام کبھی بھی دوبارہ دن آئے گا انسان پریشان ہوگا میں لگا ہے نہیں یار بڑی مشکل آئے تھی اس دن مجھے لیکن حج واحد وہ کام ہے کہ جب یہ دن آئے گا آنسوں سے رونا شروع ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں باہر سال کا اللہ اکبر دل چاہتا ہے کہ ہر سال حاضری ہو اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو خصوصا جب یقین مانے جب زہر کا وقت آتا ہے اور انسان میدان عرافات میں ہوتا ہے تو جب پہلے سجدہ کرتا ہے انسان اللہ کے حضور اور گلگلاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رب گویا کہ اس کے سامنے ہیں اور وہ رب کو منا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جب دوہزار انیس میں حج میں کی سعادت حاصل ہوئی تو اتنی شدت کی گرمیتی کہ ہم فجر کے بعد پہنچ گئے تھے عرافات اور عرافات میں جب نو بجے آنکھ کھولی تو ہم سوچتے تھے دن کیسے گزرے گا اتنی شدت کی گرمیتی کہ ایسی کام نہیں کر رہے تھے لیکن جب جیسے زہر کا وقت تھوڑا سا گزرا اور پھر جو جھوم گئے گھڑائیں برسی تو یہ تو ہوتی کہ ریل بارش ہوئی لیکن ایک حقیقی بارش ہو رہی ہوتی وہ نور کی بارش کیا بات ہے اس نورانی بارش کا تذکرہ کریں گے ایک مختصر سے وقت لبیک اللہ ہم لبی لبیک لا شریق لک لبی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لبیک اللہ ہم لبیک مبراہ راست نشریات کے ساتھ اچھا مدنی عزا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو حج ہے اس کی تاریخ کیا ہے یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے یا اسلام سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں حج ہوا کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم حج کی تاریخ دیکھیں تو یہ بہت زمانے پہلے بھی ہوا کرتا تھا بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کعبے کی تعمیر کیسے ہوئے تو انہوں نے اس کعبے کی تعمیر کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ مشورہ کیا کہ میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے سامنے سے یہ عرض کی تھی کہ اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں پھر تو کسی ایسے کو پیدا کرے گا جو سور بقارہ میں پورا واقعہ ہے تو اس پر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو اس پر فرشتے نادم ہوئے شرمندہ ہوئے اور پھر عرش الہی کا تواف کرنے لگے اور وہ سات برس تک روتے رہے روایت میں آتا ہے کہ سات برس تک وہ روتے رہے اور اس طرح تواف کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت ان پر فرمائی اور بیت المعمور کی تعمیر ہوئی عرش الہی کے نیچے اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسی کی مہازات میں زمین پر جو ہے وہ کعبے کی جو موجودہ امارت ہے وہاں پر ایک امارت تعمیر کی جائے اور اس کے لئے جنت کے سرخ یاکود لائے گئے تھے پھر حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے پھر اس میں مزید اضافہ کیا ایک زمینی طور پر اور اس کے اندر کچھ چیزوں کا ایڈیشن ہوئی پھر طوفان نو میں جو ہے وہ یہ جو کعبے کی امارت تھی اس میں جو آسمان سے جو یاکود آئے تھے اس کو اٹھا لیا گیا تھا صرف ایک یاکود جو آج حجر اسود کے طور پر موجود ہے وہ رکھا گیا تھا اور پھر یہ پوری امارت جو ہے وہ سفید مٹی آلی ہو گئی تھی پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پیدر پہ آزمائشیں آئیں اور اس میں بطور خاص حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی آزمائش آئی تو اس میں جب آپ کامیہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حکم دیا کہ اس تعمیر پر ان نشانات پر دوبارہ کعبے کی امارت کو تعمیر کیا جائے پھر وہ کعبے کی امارت تعمیر ہوئی اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کریں کہ وہ اللہ تبارک وطالہ کے گھر کا حج کرنے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں میں یہ اعلان کریں گے تو لوگ پیادہ سفر کر کے اونٹنی پر کمزور اونٹنی ان کو میسر آئے گی تو آپ اللہ تبارک وطالہ کے اس گھر کا حج کرنے کے لیں گے اور خود اس دور میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چند مہاں کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کے ساتھ حج کیا تھا اس میں پھر جو ہے وہ آپ منا میں روانہ ہوئے پھر آپ نے عرافات میں قیام کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ملک شام چلے گا تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حج کی ہمیں ایک تاریخ ملتی ہے کہ اس طریقے سے حج کا ایک باقاعدہ آغاز ہوا اور یہ جو حضرت ابراہیم آرہی شرام نے جو ندا کی تھی اس کے بارے میں موفصرین یہ فرماتے ہیں کہ اس ندا کا جواب جو ہے قیامت تک آنے والے انسانوں نے آواز جو ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں نے سنی تھی اور جس نے اپنے باپ کے صلو میں اور اپنی ماں کے رحم میں اس ندا کے جواب میں لبائک اللہمہ لبائک کہا تھا اس کو حج میسر آئے گا تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو حج میسر آیا ہے تو وہ اس ندا کے جواب دینے کی نتیجے میں آیا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس نے ایک دفعہ ندا کا جواب دیا اس کو ایک دفعہ زندگی میں حج میسر آئے گا جس نے زندگی میں کئی مرتبہ ندا کا جواب دیا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ کئی مرتبہ حجم ہوئی اثر آئے گا تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے پھر اس کے بعد وہاں سے باقاعدہ ایک سلسلہ چلتا رہا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ختم ہوئیں مطلب ختم سے مراد یہ کہ لوگ ان سے دور ہونا شروع ہوئے اور ایک عرصہ گزرتا گیا تو پھر اس کے اندر بداعات کا سمجھ لیں کہ شمولیت ہو گئی تو پھر جب مشرقین مکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتداد تو مانتے تھے لیکن انہوں نے ساتھ میں کچھ غلط چیزوں کا ایڈیشن کر دیا تھا تعلیمات تو تھیں نہیں پیچھے اب اپنی سوچ سے کچھ چیزوں کا اس میں ایڈیشن تھا برہانہ تواف کیا کرتے تھے پیچھے اپنی ایک لوجکٹی یوز کرتے تھے اسی طریقے سے مناہ میں جب پہنچ جاتے تھے اور مناہ سے جب ان کو گھر واپس آنا ہوتا تھا تو ان کی فکر یہ تھی کہ اگر ہم مناہ سے واپس کسی ضروری کام کے لیے گھر جا رہے ہیں تو اگر ہم گھر کے صدر دروازے سے گئے مینڈور سے اگر ہم گئے تو ہمارا حج جائے ہو جائے گا تو وہ یا تو چھت سے کود کے جاتے تھے یا پیچھے دیوار میں نقب لگاتے تھے اور پھر کودتے تھے تو اس طریقے سے وہ حج کیا کرتے تھے اسی طرح وہاں پہ جو قریش کا جو قبیلہ تھا ان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو حرم کے باہر سے آیا ہے نا اس کو جا کر آرافہ میں قیام کرنا ہوگا ہم چونکہ وی آئی پی لوگ ہیں تو ہمیں آرافات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مقام ہی نہیں وہ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے تھے مطلب ایک وہ اپنے زوم میں ایک اپنا جو بڑا پن تھا تو اس اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ ہمیں آرافات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ لوگ پھر حرم میں رہتے تھے اسی طرح صفہ مروہ کی جو ساعی ہے وہ قریش کے ساتھ خاص کی گئی تھی کہ یہ صرف قریش کریں گے باقی جو دوسرے قبائل ہیں وہ جائیں اپنے بوتوں کے آگے پوجا کریں اور ساری چیزیں اور اس وقت کے اندر جو ہے وہ قابے کے اندر تین سو ساٹھ بوت بھی رکھے ہوئے تھے تو یہ اس کا تواف کیا کرتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے تو یہ اسلام سے پہلے اس شکل کے ساتھ پہلے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا اس میں باقیدہ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت بندگی ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ جو اس میں بگاڑ پیدا ہوا لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے تمام بدعات کو ختم کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ ترامیم کے ساتھ یعنی جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں حج ہوتا تھا اس میں کچھ ترامیم کے ساتھ موجودہ یہ حج کو جاری فرمایا اور آج ہم یہ ارکان ادا کرتے ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ صحابہ دیکھو میں جو جو کرتا ہوں جہاں جہاں رکھتا ہوں جو جو پڑتا ہوں اسے نوٹ کر لو اور اسی طرح سے ہوگا اسی طرح سے ہوگا یہاں پہ ایک اور میں چیز کا ذکر کروں کہ بعض احباب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سرکار عبراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہج فرما ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ فرضیت کے بعد سرکار علیہ السلام نے ایک ہج فرمایا لیکن اس فرضیت سے پہلے بھی سرکار علیہ السلام جب وہ حج پر تشریف لے جائے کرتے تھے اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے بیعت اقبہ ثانیاں اور بیعت اقبہ جو اولا ہوتی تھی تو وہ کیوں کی گئی تھی وہ جو انسار تھے مدینے میں جو موجود تھے انہوں وہ جب منا میں آئے تھے حج کرنے کے لئے تو سرکار علیہ السلام بھی منا میں تشریف لے گئے تھے اور پھر انہوں نے سرکار علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو سرکار علیہ السلام پہلے بھی حج پر تشریف لے جائے کرتے تھے اعلان نبوت کے بعد اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے پھر باقاعدہ جب حج فرض ہوا تو وہ فرضیت کے اعلان کے بعد سرکار علیہ السلام نے ایک حج فرمایا کیا بات سبحانہ کلام ماشاءاللہ خدا اے مالک اردو سما کس سے مانگے اب مدد ہم تیرے اے سوا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا پکارا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مولا ہاجت روا بھی تُو ہے مشکل کشا بھی تُو ہے مولا ہاجت روا بھی تُو ہے مشکل کشا بھی تُو ہے مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا تُو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو تُو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو ہو جائے ہم پہ مولا ہو جائے ہم پہ مولا ہم پہ مولا رحمت کائی کے عشارہ اے بے کسوں کے والی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ونز سے برحے راست اور آپ دیکھ رہے ہیں حج دو ہزار تئیس کی خصوصی نشریات لبائک اللہوما لبائک جس میں عرفات کے میدان سے آپ دیکھ رہی ہیں روح کہ اور مناظر بھی علماء اکرام تشریف فرمائے گفتگو بھی ہم کر رہے ہیں سناخہ موجود ہیں دعائیں اور مناجات کا سلسلہ بھی جاری ہے سلمان عالم سب کلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حمدِ خدا سے ترگے زبانے کانوں میرے سے گھولتی ہے ازانے حمدِ خدا سے ترگے زبانے کانوں میرے سے گھولتی ہے ازانے بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور تیرے کرم کی کیا بات مولا اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائے اشکوں میں ڈھلنے لگی ہلتے جائے یاد آ گئی جب اپنی خطائے اشکوں میں ڈھلنے لگی ہلتے جائے رویا غلافِ کعبہ پکڑ کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کلیرلی حج فرض کس پر ہے صرف پیسہ ماملہ ہے اس میں یا تندرستی بھی ماملہ ہے یا مصروفیات بھی اس میں کوئی عذر بن سکتی ہیں نہیں بن سکتی کب ہم کہہ سکتے کہ اب تُو حج نہیں کر رہا تو گناہگار ہے بہت اہم ترین سوال اور بہت اچھا سوال بہت سارے لوگوں میں یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج فرض کس پر ہے دیکھیں جب ابتدعان حج کا حکم نازل ہوا نا کہ ولی اللہ علی الناس حج البائیت تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہر شخص پر فرض ہے فرمایا نہیں قرآن پہ پھر آیت ناظر ہے جو حج کی طاقت رکھتا ہے جو استطاعت اب استطاعت کا مطلب کیا ہے طاقت کا مطلب کیا ہے یعنی حج کس شخص پر فرض ہے پہلی بات یہ کہ زندگی میں ایک حج فرض ہے صحیح ایک مسلمان پر صاحب استطاعت استطاعت کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس سواری کی اخراجات ہو ایک زمانہ تھا کہ لوگ اونٹ پر گھوڑوں پر گاڑیوں پر سفر کرتے تھے تو اس زمانے کے اعتبار سے اس وقت اور آج جو سواری ہے وہ ہوای جہاز ہے یعنی ہوای جہاز کا ٹکٹ ہو اس کے پاس ایک بات دوسرا کیا خالی ہوای جہاز کا ٹکٹ ہونے سے حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں وہاں جا کے اخراجات کر سکتا ہو وہاں کی ہوتیلز ہیں وہاں کی رہائش ہیں وہاں کی اقامہ ہیں یا وہاں کی ویزے کی فیصے ہیں جو یہ سب اس کے پاس موجود ہو کیونکہ وہاں جا کے بھیک نہیں مانگنی ہے اپنا خود اخراجات اور قرض کر کے بھی نہ جائے میں ارز کرتا ہوں قرض کے حوالے قرض کرنے کی ضرورت ہے جب فرض ہی نہیں ہے تو قرض کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ویسے منع کیا گیا بلا وجہ قرض لینا کیونکہ قرض لیں گے تو ذلت اور رسوائی کا سبب ہی ہے رات میں تنہائی اور پریشانی کا سبب ہے تو اس شخص پر حج فرض ہے کہ جو ہی اخراجات برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کیلئے ایک شرط اور ہے وہ شرط کیا ہے کہ مرسا کے طور پر میں ہوں ایک میرے پاس گاڑی بھی ہے میرے پاس گھر بھی ہے میرا کاروبار بھی ہے تو اب میں ان سب کو بیچ کر حج کے اخراجات تو کر سکتا ہوں لیکن آنے کے بعد کیا کروں گا کاروبار کے پیسے نہیں ہوں گا گاڑی نہیں ہوگا گھر نہیں ہوگا تو اس شخص کے پاس یہ سب اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو اور پیچھے فیملی کے لیے اتنا چھوڑ کر جائے کہ وہ کاروبار بھی اس کو چلتا رہے یہ سار یعنی وہ کر سکتا ہے اگر یہ سب کچھ کاروبار بھی چلتا رہے کہ کھیچاتا نہیں کر کے نہ جائے بلکل نہیں یہ تو شریعت کو مطلوبی نہیں ہے شریعت کو مطلوبی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُرِدُّ بِكُمْ الْعُسْرَا وَاللَّهُ يُرِدُّ بِكُمْ الْعُسْرَا اللہ تو تمہارے لئے آسانیہ چاہتا ہے اللہ تمہیں تنگیبنی ڈالنا چاہتا تو لہٰذا اگر جس شخص کے پاس یہ استطاعت موجود ہے کہ وہ آنے کے بعد ایسا نہیں ہوں کہ حج سے آنے کے بعد بھیگ مانگنا شروع کر دے رہے گا کہاں تو یہ سب اس کے بعد وجود یہ ساری استطاعت ہوں اور پھر حج نہ کریں جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ استطاعت ہوتی ہی لگے وہ پہلے امی کو حج کرائیں گے یعنی میں ایک پر حج فرض ہو گیا یا دنیا کیا کہے گی کہ ماں بیٹھی ہوئے اور باپ بیٹا حج پر جا رہا ہے بیٹے پر جب فرض ہے مجھ پر فرض ہے آپ پر فرض ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا حج ماں پر اس وقت فرض نہیں ہے اگر فرض نہیں ہے تو پھر ان کو نہیں لے جاتا وہ دونوں شرائط نہیں پائی جاتا اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمت یہ ہے کہ شریعت کو نہیں دیکھا جاتا کسی بھی معاملے میں ہم بولتے ہیں روایت یہ ہے دوگ کیا کہیں گے تو بھائی لوگ آپ اللہ کا حکم دیکھئے اگر آپ فرض ہے اب ظاہر سے پاکستان میں اس وقت کم سے کم دس لاکھ روپے کا حج ہے یعنی اگر آپ ایک سستے پیکج میں بھی جائیں تو دو آدمی جائیں تو بیس لاکھ روپے چاہیے وہاں کی اخراجات بھی الگ ہیں سارے معاملات ہیں واپس آنے کے بعد بھی اخراجات ہیں اب اس چکر میں کیا ہوتا کہ جب پیسے ہوں گے نہیں ہتنے کہ امی اور ابو کو بھی اور وائف کو بھی حج پہ لے جائیں تو چالیس لاکھ روپے ہوں گے تو حج پہ جائیں گے نہیں اگر مجھ پر میں اکیلا کر سکتا ہوں حج اور میرے پر استطاعت ہے کہ میں یہ سارے افورڈ کر سکتا ہوں اور آنے کے بعد میرے معاملات زندگی معامل کے مطابق چلتے رہیں تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا فرمایا جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کریں تو فرمایا اللہ کو کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے مرے یا نظرانیوں کے مرے تو لہذا جس پر حج فرض ہے خوش دلی کے ساتھ حج کرے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کرتا ہے نا اللہ اس کے مال میں برکتا فرما دیتا ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ دوسروں کو حج کرواتے ہیں یا میں نے تو دو چار پانچ کر لی ہے اب اس سال مفتی صاحب کو کرا دوں مولوی صاحب کو کرا دوں انکل کو کرا دوں امام صاحب کو کرا دوں تو وہ جو انکل یا امام صاحب یا مولوی یا مفتی جا رہے ہیں صواب ان کو ہوگا یا جس نے مال خرج کیا اس کو ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ مال خرج کرتے ہیں اور اس مال کے خرج کرنے میں چاہے آپ کسی نیک کام کے اندر خند انوالف ہو رہے ہوں یا مال کے ذریعے انوالف ہو رہے ہوں تو دونوں صورتوں میں صواب اس کام کا آپ کو بھی ملے گا لہذا جب آپ نے مال خرج کر کے کسی اور کو بھیج آئے تو اس کو تو اپنا پورا پورا صواب ملے گئی وہ حج کر رہے ہیں ان کے اخلاص کی بنیاد پر لیکن آپ نے جو بھیج جائے نا تو آپ کے لئے بھی حج کا صواب ہوگا تو یہ ایسا نہیں کہ ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا اچھا شرائط حج میں میں تھیلوشی ایک اور چیز کا وہ حضرت نے جو سے ماشاءاللہ پوری تفصیل سے ذکر کیا اس میں جو استطاعت ہے نا ہماری شریعت کی جو آسانی اس میں آپ دیکھیں کہ استطاعت میں ایک اور شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ اپنا نارمل سفر وی آئی پی پیکیجز کے ساتھ کرتا ہے اور ایکانومی کلاس میں اگر سفر کرتا ہے تو ایکانومی کی ٹکٹ افورڈ کر سکتا ہو اور اگر بزنس کلاس میں نارمل سفر کرتا ہے تو پھر یہاں پہ استطاعت اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب اس کے پاس بزنس کلاس کی ٹکٹ کے پیسے ہوں گے اچھا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس ایکانومی کے پیسے ہیں اور تم ٹریول جو ہے وہ آدھی کرنے کے ٹریولنگ جو ہے وہ عادتاً وہ بزنس کلاس میں کرتے ہو یعنی ملیشیا گیا تھا جنوری میں تو بزنس کلاس میں گیا تھا تو اب جون میں جب حج پہ جائے تو بزنس کلاس استطاعت ہوں گا آدھی دیکھا جائے گا آدھی کس سفر میں مثال کے طور پر اگر بزنس کلاس میں سفر کا آدھی ہے تو پھر بزنس کلاس کی استطاعت ہونا ضروری ہے ہوتل اگر وی آئی پی لینے کا آدھی ہے فائیو اسٹار لینے کا آدھی ہے تو پھر فائیو اسٹار کی استطاعت اور قریب حرم کے رہنے کا آدھی ہو جب بھی جاتا ہے قریب ہی رہتا ہے رہائش اس کی جو ہے وہ قریب تو پھر اس کے لئے وہ استطاعت تو ہر ایک کے اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے استطاعت ہوئی ہے دوسرا یہ بتائیں کہ حج جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ شاید بندہ آج کل چھپا نہیں سکتا کہ خاموشی سے معاشرے سے نکلے اور بیس پچیس پچاس دن غائب رہ اور حج کر کے آ جائے اور پھر اس کے بال منوانے کی وجہ سے شکل سے بھی پتا نہ چاہیے ایسا ممکن نہیں ہے پتا چل جاتا ہے حج کا تو ریاکاری کا جو انصر آ گیا ہے اس پر خوش گمانی اور بد گمانی اس پر گفتو کریں گے مختصر سے وقت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور عرفات کے میدان میں لیے چلتے ہیں آپ کو دیکھیں روح پرور مناظر کہ کس طرح سے تمام مسلمان اس وقت وقوف عرفہ حضرت لگ رہا ہے گرمی زیادہ ہے کیا خیال ہے ایسا ہی ہے کیونکہ اتنی چھتریاں تب ہی نظر آتی ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہو میدان عرفات میں بسی گرمی پہتا ہے اچھا پھر جب عام دنوں میں ہم جائیں نا کبھی میدان عرفات یعنی کہ حج کے ایام نہ ہو تو بڑا سناٹا سا ہوتا ہے لیکن یہ جو جبل ہے جبل رحمت یہ جو جبل ہے جس کو پہاڑ کہتے ہیں جبل رحمت اس کے ٹاپ پہ آپ جائیں نا تو وہاں پہ لوگ جیسے مغرب ہو جائے تو مغرب کی نماز اثر ہو جائے تو اثر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح کا گھر آپ خیال کریں کہ قیامت یہاں پہ بپا ہوگی ایک خیال کریں کیونکہ بعض روایت میں شام کے قریب بھی کوئی میدان نہیں غالباً اور بعض سے وہاں پہ یہ بھی تذکرہ ہے تو بندے میں ایک حیبت تاری ہو جاتی ہے شام کے وقت قیامت ہوگا ہمیں یہاں پر ہوں گا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو جواب نہیں دے رہا ہوگا جتنے شفقت کرنے والے دنیا میں تھے وہ بھی کہیں گے اپنا کام کر بھئی میں اپنے میں لگا ہوا ہوں پتہ نہیں جنت ملے گی دعوضہ ملے گی پھر رسول اللہ کو ڈھونے گے کہ سرکار کی نجاہ پڑ جائے یہ تصور آپ کو اس دن بھی حاجی کو ہو سکتا ہے لیکن یہ مشورہ ان کے لئے ہے چونکہ یہ مشاہدات کا کھیل ہے نا سارا بلا شبا تو یہ مشورہ ان کے لئے جو عمرے پہ بھی جاتے نا تو ٹیکسی میں بیٹھ کے عرفات ضرور جائے گا جبل پہ نماز پڑھیں اور اکیلے کھڑے ہو جائیں چاروں طرف سے دیکھیں کہ یہیں ملنا ہے ہم نے اور یہیں حساب کتاب ہو رہا ہے ادھر کھڑا ہوں گا نہ جانے ادھر کھڑا ہوں اور پھر اس جگہ اگر تاریخ اور کتابوں کو پڑھ کے جائیں سیرت کی تو مشاہدہ کریں کہ سرکار نے یہاں پہ خطبہ دیا ہوگا اندازہ یہی ہے پھر صحابہ اکرام نے سنا ہوگا جب سرکار نے فرمایا ہوگا ہو سکتا ہے اس کے بعد میری آپ کی ملاقات نہ ہو تو صحابہ دھوڑے مار مار کے رو رہے تھے تو کچھ یہاں رو رہے ہوں گے کچھ یہاں رو رہے ہوں گے یہ مشاہدات کا کھیل ہے رسمی حج کیا تو کیا کیا گئے احرام پینا پانچ سے دن آئے فوٹو ویڈیو چل رہی ہے یہ حج کیا تو کیا کیا حج ہو عمرہ ہو کوئی عبادت ہو اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں حج کی تیاری میں بھی بہت مزا ہے کہ میں آٹھ دن بعد جا رہا ہوں یہ بھی مشاہدات کا کھیل ہے اب آپ سارا دن ساری رات ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو اعلان کرتے پھر ہیں اور ہار پہن رہے ہیں مٹھائیاں کھا رہے ہیں یہی تیاری ہے اس کو بھی ہم برا نہیں سمجھتے ٹھیک ہے تھوڑی دے کے لئے لیکن اگر حاجی یہ سمجھے کہ آٹھ دن کے بعد میں حج پہ جا رہا ہوں رات کو سوچے کہ کتنی جلدی وہ وقت آ جائے کہ میں منہ میں رات کو عبادت کر رہا ہوں اور پھر جب منہ میں آپ آ جائیں اور سارے کے سارے حاجی سو رہے ہوں ایک ڈیڑھ بچ گیا اور تھک گیا اس وقت آپ اللہ سے لو لگائیں یہ بھی مشاہدات کا کھیل ہے کیونکہ یہ بات کہنے کی ہے نی یہ رات دوبارہ پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی کہ منہ کا خیمہ ہے اور آپ نے حرام پینا ہوا ہے حج کی نیت کی ہے کچھ عاشق تو کہہ رہا ہوں کہ اسی حالت میں موت لکھی ہو تو کیا بات ہے کیا بات ہے کون حساب کیسا حساب ہوگا آپ سے آپ کو تو رب نے بلایا ہے اور رب نے بلایا تھا اپنا مہمان بنا کر اور ہمیشہ کے لئے بلا لیا تو پتہ نہیں یہاں پر آپ کی قضائی لکھی ہوئی تو کنیکشن رب سے جو مضبوط تر ہوتا ہے مشاہدے کی بات ہے وہ منہ کی رات میں ہوتا ہے جب آپ منہ کی رات میں اللہ سے عبادت کریں اور قربت اختیار کریں اور پھر اس عبادت کو پورا سال یاد کریں جمعہ رات کی رات یاد کریں یا کبھی گھر والے سو گئے ہوں پاکستان آگئے اپنے ملک میں آگئے تو عبادت کریں تو یہ سوچیں کہ وہ منہ میں جب عبادت کرتا تھا آہ آہ کیا فیلنس تھے لگتا تھا رب تو خیر ہمارے قریب ہے ہی ہم محسوس نہیں کرتے تو لگتا ہے کہ یہ رب بالکل قریب ہے آج مجھے لگ رہا ہے کہ رب بالکل قریب ہے تو حج کے مشاہدات پر گفتگو بھی ہم کرتے ہیں اس پر کہ کیا کیفیت ہوتی ہے دوسری کیفیت ہے وہ ہے جب عرفات کے میدان سے بندہ چلتا ہے اب تو حقوق ہو گیا جو رکنے حاظم تھا وہ تو ہو گیا اب سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ساری دعا کہے جاؤ قبول ہونی ہونی ہے وعدہ ہے تو بندہ آسمان پر دیکھتا ہے سورج تھیر جا تھیر جا تھیر جا تھیر جا تھیر جا تو غروب ہو جائے گا تو وہ گھڑی چلی جائی آپ دیکھیں گے ابھی یہ لائیو آپ کے سامنے مناظر چل رہا ہے ہمارے نشریات ختم بھی ہو جائے تو ضرور دیکھئے گا جنہوں نے مشاہدے کے ساتھ حج کیا ہوا ہے یا مشاہدے کے ساتھ گئے ہیں چاہے پہلا ہے لیکن پڑھا ہے سارا کچھ اور اس ماحول سے یہاں آئے ہیں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہوں گے جبل سے اور رو رہوں گے کہ کاش یہ گھڑی رک جائے یہ سورج غروب ہی نہ ہو میں مزدرفہ جاؤں ہی نہ کیونکہ آج تو ساری باتیں قبول ہونی ہیں اور میں نے جب حج کیا تھا تو میں نے ایسے لوگوں سے پوچھا انٹرویو لیے کہ آپ کیسے آئے پوڑے تھے دو اسی اسی سال کے میاں بیوی کہا ہمارے بچوں نے ہمارے لئے پیسے تو جمع کیے لیکن ہمیں پلین میں بڑھا دیا بس ہم یہاں آ جا رہے وہاں جا رہے کیسے جا رہے حج ہو گیا ہمارت اب میں سوچ رہا تھا کہ ایک بیٹا ساتھ نہیں آ سکتا تھا یعنی وہ سواریوں میں لفٹ لے رہے تھے کہ ہماری بس کہاں ہوگی بیٹا نون دو اچھا کچھ ایسے تھے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ویل چیئر پر یہ چھوٹی چیئر پر ماں بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے اور وقوف ہو گیا اثر کے آس پاس سارے بچے ماں کے قدموں میں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں عرفات میں اور دعا مانگ رہے ہیں یہ سارے مشاہدات یہ سمجھ میں نہیں آتی بعض باتیں یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے سعادت بھی دے بار بار دے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ احساسات ایسے تھے کہ نہ جانے کتنے سالوں سے پیسے جمع کر رہے تھے ماں باپ پھر ایک بیٹا بھی آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ بس کر دیا نا اب میرے سے خوش ہو جائے میں نے ماں باپ کو حج کر آنے لگتا تھا کہ وہ جوب کرتا ہے کمیٹیاں ڈالتا ہے کیا کرتا ہے وہ ماں باپ کو لے کے آ گیا ہے تو وہ آج کہہ رہا ہے کہ اللہ عرفات کے میدان میں میری خطائیں معاف کر دیں کچھ بھی میں نے زندگی میں کیا پھر ماں باپ سے بھی کہتا ہے امی مجھے معاف کر دیں نہ ابو مجھے معاف کر دیں بریک کے بعد پھر تو شام دید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میدان عرفات کے خوبصورت روح پرور مناظر کے ساتھ حج کی یہ خصوصی نشریات حج دو ہزار دیس کی یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے برایا کچھ دیر کے بعد خطبہ حج بھی ہوگا اور اس کا ترجمہ اردو ترجمہ ہم یہاں سے براہ راست آپ کی خدمت پیش بھی کریں گے اچھا اللہ مدنی رضا صاحب ریاقاری کے انصر کو کیسے ختم کیا جا سکتا اس میں دیکھیں ریاقاری کا تعلق جو ہے نا وہ ہماری قلبی نیت کے ساتھ ہے آپ یہ اگر کوشش کریں کہ کسی کو پتا ہی نہ چلیں تو موجودہ دور کے اندر یہ بہت مشکل ہے کہ کسی ایک فرد کو بھی نہ پتا چلیں اپنے طور پر ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ ہم جا جا کے لوگوں کو بلا وجہ بتائیں بلا وجہ جا کر ہم جو وہ فیس بک کے اوپر ہم یہ چیک ان اپنا اپلوڈ کریں کہ چیک ان انٹو حرم میں تو مدینہ جا رہا ہوں پھر لوگوں کے داد پھر کمنٹس دیکھتے رہے تو جب آپ ان چیزوں کے اندر خود انوالو ہوں گے نا اپنا سٹیٹس لگا گیا کہ کس نے کتنے ویوز آئے میرے فیس بک پر کتنے لائکس آئے میں نے چیک ان کیا تو کتنے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لئے کہا اور پھر ان کمنٹس کے چھکر میں پڑے رہے ہیں تو پھر آپ کی توجہ کامل طور پر اللہ کی طرف جا ہی نہیں سکتی جیسے میں دیکھ رہا تھا بھی مینہ کے اندر جو عبادات ہو رہی ہیں ناتیں ہو رہی ہیں بیانات ہو رہے ہیں لوگ اس کے لئے بھی تین تین موبائل ساتھ لے کے کہیں کہ اس کو یوں فلم بند کرانا اور لگانا مطلب مینہ کی راتوں کا اور ساتھوں کا کیا پتہ ہی نہیں ہے اب اصل میں ڈیجیٹل دور ہے نا تو ہر ایک چاہتے ہیں کہ میرے پیج کے اوپر جو نا وہ لائکس بھی بڑھیں اور میں جب لائیو لے کر آنگا تو ریچ بھی میری بڑھے گی ہم دیریکٹ کسی ایک پرٹیکولر شخصیت کی عبارے میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو کر رہا ہے اس کو اپنا محاذبہ خود کرنا ہے ہم کسی پر حکم نہیں لگا رہے ہیں ہم صرف توجہ دلارہ ہیں تو خیال کر لیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیج سے لائیو جائے دوسرا بھی چاہ رہا ہے میرے پیج سے لائیو جائے تو لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حرامن طیبین کی لائیو ٹرانسمیشن چینل پر دیکھ سکتے ہیں چینل والوں نے انتظام کیا ہوا ہے آپ اپنی عبادت کا انتظام کریں یہ موقع بہت کم ملتے ہیں یہ جو آپ نے بھی مشاہدات کی بات کی تھی یہ انسان جب وہاں پر جاتا ہے تو سوچے تو اسی جا کس کے لئے رہا ہے اتنی بڑی بشارت لینے کے لئے آپ جا رہے ہیں کہ آپ پاپسی ایسے پڑھٹیں گے کہ جیسے آپ اپنی ماں کے رحم سے آج آپ پیدا ہوئے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا آج بندہ جب اپنے گھر پر محنت کرتا ہے محنت سے کوئی عمارت بناتا ہے ایک گھاڑی بھی محنت سے خریدی جاتی ہے تو اس کو بچا بچا کے چلا رہے ہیں اس کو سنبھالتے ہیں کہ اس کو بڑیٹ نہ لگ جائے آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے آپ نے اتنی وہاں پر ریاضتیں کی منا مزدلفہ عرافات میں گھرمی کے وقت آپ نے بک گزارا اللہ کے مہمان بنے اور پھر اس کے بعد آپ ریاکاری کی نظر کر کے سب کچھ آجیں آپ کی توجہ وہاں پر بھی اپنے رب کی طرف نہ ہو آپ کے رب کی رحمت تو پکار پکار کے کہہ رہی ہو کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کی جائے اور آپ وہاں پر جا کر اپنی مغفرت کے سامان کو چھوڑ کر ریاکاری میں مقتلا ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلا اگر انسر بچنا ہے تو جتنا ہو سکے اتنا مخلوق سے کنیکشن ختم کر آپ وہاں پر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں پر آپ جا رہے ہیں اپنی مغفرت کی طلب کرنے کے لیے پھر بھی اگر آپ مخلوق سے رابطے میں رہیں گے مخلوق کے ساتھ تو پھر ریاکاری کی طرف آپ جا سکتے ہیں اچھا اس میں پھر یہ کہ جب آپ کاروبار یا گھر بار اس کا خیال ڈیلی بیسس پر رکھنے کی وجہ سے روزانہ رات کو یا دن میں ایک ایک دفعہ کال اور ویڈیو کال کا ایک سسٹم بنا کے جائیں گے نا پھر کام نہیں بنتا آپ اس سے اچھا ہم نے رمضان میں بھی کہا تھا کہ آپ جو چھوٹا موبائل ہوتا ہے نا تین تیس دس وہ لے جائے کرے وہ بھی کس لیے جس میں ویڈیو ویڈیو کا چکر ہے اور ہم باہر کی دنیا بھی دیکھ رہے ہوں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حرمین تو یہ بن جاتے ہیں نا تو وہاں کی خوبصورتی ہے وہ بھی اپنی طرف مائل کرے گی آپ کو ایک ظاہری چمل جمل بھی تو ہے نا وہاں کی لائٹنگ ہے وہاں کی ہوتلز ہیں تو آپ جائے وہ پھر اسی چکر میں لگے میں فلاں میں سیل فی کھیچوں اور فلاں بیک گراؤنڈ میں فلاں ہوتل آ جائے فلاں جگہ آ جائے فلاں خوبصورتی آ جائے وہ دروازہ آ جائے اصل مقصد یہ نہیں اگر آپ انڈریڈ لے کر جائیں گے تو پھر آپ کا ریاہ کاری سے بچنا بہت مشکل ہے اچھا یہ بھی چلیں کہ میرا یہ سفر مجھے یاد آئے میں پاکستان جاؤں تو تو اپنے لئے بھی کوئی تصویر نکال لی نا اپنے لئے کسی کو بھی شیئر نہیں کی ایک بندے کو بھی تو اتنی بات بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن بندہ رک نہیں سکتا آپ نے وہ فون رکھا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوگا دھیانت جائے بعض وقت وہاں پہ شخصیات مل جاتی ہیں آپ شخصیات سے ملاقات کر رہے ہیں آپ ابتدان جو اپنے تصویر جب کھچ پائی تھی تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میری لئے ایک سعادت ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو اخلاص ہے نا اس کا تعلق عمل کے آخر تک ہوتا ہے ابتداء میں آپ نے بہت اخلاص کے ساتھ کام کیا ہوگا لیکن جیسے ہی آپ کی اسٹیٹس کے اوپر آپ کی ہوسٹ کے اوپر کمنٹس آنا شروع ہوئے لوگوں نے ما شاء اللہ کہنا شروع کیا نا تو اب اخلاص بچانا بہت مشکل ہے حضرت اسی طرح قربانی ہے قربانی میں بھی ریاکاری کے انصر کو کیسے بچائے جا سکتا ہے ہم بدگمانی نہیں کر رہے لیکن ویسے کچھ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے بچے کیسے بنتا کہ خالص ہو جائے حدیث پاک میں ہے ہر مومن سے اچھا گمان رہے ہمارا گمان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ لیکن بظاہر جو اس وقت فی زمانہ حالات چل رہے ہیں قربانی لے کر آئیں گے اس کے نمود و نمائش کریں گے اور یہ نمود و نمائش کے چکرہ بعض اوقات گناہ اور بعض اوقات حرام گناہ ہیں کبیرہ میں لوگ پڑ جاتے ہیں یعنی اتنے دلخراش ویڈیو آتی ہیں قبلہ چونکہ ظاہر سے بات ہے اپنے باطن کی تسکین اپنے نفس کی تسکین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بچوں کا ہاتھ میں جانور دے دیں گے اب وہ بھگا رہے ہیں بچے اس کو اس کا بچارہ بچارہ سے ہوتا ہے یہ جو گائے ہیں یہ بیل ہیں یہ بکریں ہیں ان کی جو تخلیق ہوئی نا یہ تخلیق ان کی بھاگنے اور دوڑنے کے لئے نہیں ہوئی ہے ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان سے گوشت لیا جائے مادہ ہے تو اس سے دودھ لیا جائے بھاگنے اور دوڑنے کے لئے اونٹ کی تخلیق ہوئی ہے گھوڑے کی تخلیق کی گئی ہے کہ وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے تو اب تخلیق سے ہٹکے ان کو بھگاتے ہیں صرف نفس کی تسکین کے لئے کہ بچہ خوش ہوگا اس کو بکرہ اس کے رسیات میں دے دی گائے اور نتیجے میں کیا ہوتا کہ بعض اوقات جانور ہے بدک جاتا ہے پچھلے دنوں منڈ جانا کے اتفاق ہوا تو وہ جانور کھونٹے سے بندہ ہوا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے جانوروں کو چھپائیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا ہے آپ دیکھئے قبلہ یہ کتنا قرآن کا عجاز ہے زبردد بات بیان کی کہ ہم نے تمہارے قابو میں دے دیا چھپائیوں کو لیکن آپ انداز سے لگایا کہ ایک بیل کو پتا پڑ جائے ایک گائے کو پتا پڑ جائے کہ میری طاقت کیا ہے کوئی اس کو قابو میں کر سکتا ہے یہ رب کی قدرت ہے تو اس میں ریاکاری جانوروں کے نمود و مائش کرنا بعض اوقات کیا ہوتا ہے اس میں بھی یہ موبائل کا بھی بڑا عمل دخل آگیا موبائل کا ہی ہے پیجز بنے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا بھا ہم نے پورا سیگمنٹ کیا تھا رمضان شریف میں اس حوالے سے یہ تباہی ہے اچھا ہوتا کیا ہے کہ جانور لے کر آتے ہیں ایک تعداد ہے جو بھی پوچھتی کہ کتنے گلہ ہیں اللہ اسے کرنا کرانا سوکھ کچھ نہیں ہے اچھا اب دو طریقے ہوتے جب پوچھے کتنے گلہ ہیں اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے جواب دینے والا ہے نا وہ بعض اوقات کم بتاتا ہے اچھا نیت تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے نیت کم کیوں بتاتا ہے مثالی طور پر ایک لاکھ روپے کے لائے ہے تو وہ بلے گا مجھے تاسی میں ملا ہے تین لاکھ کا لائے ہے تو وہ بلے گا مجھے دھائی میں سوال دو میں ملا ہے جواہر بتانے ہیں بھائی بھو سستہ لے کر آگے ہیں جواہر بھائی اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بتاتا ہے مثالا لائے دھائی لاکھ کا وہ لگا ساڑھے چار لاکھ کا ملا ہے کہ بھائی کیوں تو نہ مہنگا لے کر آگے ہیں تو لہٰذا بات پات میں یہ بھی کہے گا کہ پانچ لینے کہتے ہیں قرآن پاک میں واضح طور پر اس بات کی نفی کر دی گئی اچھا زمان جاہلت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ قربانی کرتے تھے لات کے نام کی اللہ کے نام کی عزہ کے نام کی بتوں کے نام پر کیا کرتے ہیں اللہ کے نام پی تو ان کے طریقہ کیا ہوتا تھا ان کے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خون لے کر کعبے کی دیواروں پر لگاتے تھے گوشت کے پیس لے کر کعبے کی دیوار پر لگاتے اور اس سے مقصد ان کا کیا ہوتا تھا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی بارگرہ میں مقبول ہو جائے گا جب قرآن پاک کا نزل شروع ہوا تو اللہ نے محبوب علیہ السلام کی قلب اتھر پر آیت نازل فرمائیں فرمایا فرمایا تمہارے دل کی پریزگاری ہے نا تو ابھی آپ جو کیفیت کی بات کر رہے تھے نا تو اگر انسان اس کیفیت کو متقیف ہو کر جانور کو خریدے گا نا حضرت کہ یہ اللہ کی بارگرہ میں قبول ہو جائے گا یعنی سب سے آسان موت ہوتی ہے یہ نہار کرنا اور زبا کرنا یہ سب سے آسان موت اور انسان کو جو موت آتی ہے علماء نے لکھا اللہ میں جلالدین سیوتی علیہ الرحمن نے شرع و صدور میں لکھا ہے فرمایا موت کا ایک جھٹکہ تلواروں سے کٹا جائے دیگ میں عبالا جائے اس سے کئی زیادہ موت کے ایک جھٹکہ ہوتا ہے تو یہ تو اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے یہ خیر معنی جب جانور کو دیکھتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے گا اور اس جانور کے ساتھ کتنی بے حرمتی کی جاتی ہے اور قرآن نے ان کو شاعر اللہ کہا یعنی آپ انداز سے رہا ہے قربانی کا جانور اتنا مقدس ہے کہ کسی بھی زبیہ علماء نے لکھا کم ہے کہ کپڑے پہ لگے گا دیرم کی مقدار کے برابر ہوا کپڑا دھونا فرض ہو جائے گا پاک کرنا اس کا لازم ہے واجب ہے لیکن قربانی کا اتنا مقدس جانور ہے فرمایا اس کو مارا نہ جائے اس پہ سواری نہ کی جائے چاہے اونٹ ہو سواری نہ کی جائے اگر دودھ نکل آیا تو صدقہ کر دیا جائے اور فرمایا اس کے خون کو گندی نالی میں نہ بہایا جائے دفن کیا جائے اگرچہ خون ہے اگرچہ نہ پاک ہے اتنا مقدس جانور ہے فرمایا اس کے جو سنگ وغیرہ نکلے ان کو دفنہ دیا جائے تو یہ اتنا مقدس جانور ہے خدا کے لئے ان کے بچوں کو ہمیں رسیہ نہ دیں کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ آپ نے دیکھو کہ جنگلے لگے ہوتے ہیں اور اوپر وہ تار مطلب نوکلے نکلے ہوتے ہیں کہ وہ اس جنگلے کو پار نہ کر سکے تو وہ گائے بے قبو ہوئی اور بھاگی اب وہ بھاگی تو بہت بھاری کوئی وہ سات آٹھ من کا جانور ہوگا اور وہ جنگلے میں ڈک گئی اور وہ سالاخیں مطلب وہ نکالنا کتنے ازمائش ہے جندہ جانور کو مارے گا اس کے سالاخیں اندر پیٹ و گز گئی بچاری کیا اس طرح کے نجانے کے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں تو لہذا ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ خدا کے لئے جانور کو جانوری ہی رہنے دیں اللہ کا احترام اور عزت سے رکھا جائے اس کو زبا کرنے سے پہلے پانی پیش کیجئے اس کو زبا کرنے سے پہلے اس کو اسے شفقت کریں اس کو صاف سترہ رکھیں لیکن بچوں کے حد میں رسی نہ دیں ماشاءاللہ بہت خوب مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے نہرواں ہم تیرے دے سے جانے کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھروں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کروں ہو کروں میرے مولا کروں خوش شام دید آپ دیکھ رہے ہیں حج دو ہزار تئیس کی برہ راست خصوصی نشریات لبائک اللہمہ لبائک ٹی وی ون سے برہ راست کچھ دیر کے بعد خطبہ حج ہوگا سید عویس علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اردو میں ترجمہ بھی کریں گے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم آپ تشریف لائے اچھا گفتگو بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ مناظر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں لیکن چونکہ پاکستان میں ابھی عید میں وقت باقی ہے تو کچھ قربانی سے متعلق ہم نے گفتگو کی اچھا مدنی عزار صاحب یہ بتائیے جو حصے داری ہے قربانی کی اس میں بھی یقینا کچھ احتیاطوں کے متعلق آپ ہزار بتاتے رہتے ہیں تو مقتصرا بتاتے ہیں کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ روجان ہے لوگ حصے داری کی طرف جا رہے ہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے حصے داری میں احتیاط جو بنیادی طور پر ہے وہ تو یہ ضروری ہے کہ آپ جس مقام پر حصہ ملا رہے ہیں یہ حصے داری سے بڑے جانور میں ہو سکتی ہے اور بڑے جانور میں یعنی گائے اور اونٹ میں اور اس میں بھی سات افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے پہلی تو یہ شرط ضرور ہے دوسرا یہ کہ سات افراد سے زیادہ اگر کسی ایک نے بھی شرکت کی تو یہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی کم ہو سکتے ہیں اور جب بھی کم ہوں گے تو اس کے اندر بھی صورتحالی ہوگی کہ سب کا ایک ایک حصہ متعین کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ میرا اور آدھا تمہارا رقم ضروری نہیں ہے کہ رقم سب برابر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لیکن حصہ سب کا برابر برابر ہونا چاہیے یہ نہیں ایک حصہ سب کا متعین ہوگا دوسری اس کے اندر جو بھی قربانی کر رہے ہیں ان سب کی نیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی ہو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت ہونے سے مراد یہ کہ اگر ایک آدھ کو یہ اقیقہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن نیت اللہ تعالی کی رضا کی ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو پتا چل گیا کہ ان شرکت کرنے والوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کی نیت خالصتاً گوشت لینے کی ہے اگر پتا چل گیا تو پھر اس میں آپ حصہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسا کم پڑھا ہے لیکن اس میں اگر یہ نیت ہے کہ چلو میں قربانی ہی کر رہا ہوں تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن اگر اس نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس یہاں سے بھی گوشت مل جائے گا مجھے تھوڑا سا تو اب یہ گوشت حاصل کرنے کی نیت ہو گئے لیکن حضرت اگر یہ نیت ہو میری کہ میری قربانی کے حصے پورے ہیں اور کسی نے مجھے کہا کہ دو حصے ہمارے پاس باقی ہیں تو آپ کے پاس ہے گنجائش تو میں اس نیت سے اس کو کہوں کہ ٹھیک ہے چالیس ہزار پہ یا بیس ہزار پہ یا تیس ہزار جو بنتا ہے وہ لے لو اور اس کا گوشت میرے ڈرائیور کو دے دینا یا میری ماسی آئے گی اس کو دے دینا یا میرے گھر آفیس کا چوکی دار آئے گا اس کو دے دینا یہ نیت ہو تو تھا لیکن یہاں پہ بھی اصل تو مقصد قربانی ہے نا گوشت حاصل کرنا مقصد نہیں اپنے اوپر نہیں کسی اور کو دینا لیکن مقصد پیچھے رضا الہی کا حصول ہے یہ ہونا ضروری ہے تو دوسری بات ایک تو یہ ہو گئی تیسری یہ کہ قربانی کے اندر شریک ہونے والے افراد میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کا عقیدہ حد کفر تک جا چکا جس کے اندر مثال کے طور پر کوئی ایسا عقیدہ ماذا اللہ کوئی اس نے گرڈ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے آپ نے کسی ایسے شخص کو شامل کر لیا تو باقیوں کے بھی حصے زائے ہو جائیں گے تو اسی لیے جب آپ کسی جگہ پر حصہ ڈال رہے ہوں تو یہ احتیاط کر لی جائے کہ جس انجیو کے پاس یا جس ادارے میں آپ ڈال رہے ہیں وہاں پر علامہ کی نگرانی ہونی چاہیے اگر مستند علامہ کی نگرانی میں وہ کام ہو رہے ہیں تو وہاں پر آپ شرکت کر لیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور متعین نہیں کرتے کہ کس کے حصے کس جانور میں ہیں جانور متعین کیے بغیر جانور کو زبا کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں قربانیاں چل رہی ہوتی ہیں اگر آپ نے جانور متعین نہیں کیا اور ایسے ہی بس حصے تقسیم کر دیئے تو یہ بھی ایک مسئلہ اب میں بریک پہ جانا ہے جلدی ایک سوال سات لوگوں نے سات حصے لیے مجھے امانت سوپی ایک لاکھ چالیس سزا میرے پاس آ گئے میں نے اس کی گائیں لی اب زبا کرتے وقت کیا ساتوں کے نام لوں گا میں ساتوں کے نام لینا ضروری نہیں نیت کرنا ضروری کہ ساتوں افراد اس میں شرکت کر رہا ہے اس کے بعد بسم اللہ اللہ علیہ وسلم بریک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں حج دو ہزار تیس کی خصوصی نشریات لبیک اللہم لبیک ٹی وی ونز سے براہ راست اور گاہے بگاہے ہمارے دیگر چینلز پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں میدان عرفات مسجد نمرہ جہاں پر خطبہ حج پیش کیا جا رہا ہے اور اردو تجمہ پیش کریں گے ہمارے اس سید سید ویس علیہ شاہ ساتھ جی شیف بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن مجید قرآن حمید میں اشارت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں اور اس بات کی گواہی دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں اور اس تمام چیزوں کی گواہی اور تزدیق کرو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت سے لے کے آئے ہیں اور آپس میں بھائی چارگی کی صورت اختیار کرو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور ان حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ جو اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں روزوں کے صورت میں فرضیت ادا فرمائی پھر شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے لیے ہے کہ لوگ اللہ پاک کے گھر کا حرص کریں اور اس کے اور گواہی دیں اس بات کی کہ وہ رب تعالی ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخرین نبی ہیں اور نماز قائم کریں اور روزے رکھیں رمضان کے مہینے میں اور حج کا فریضہ اثر انجام دیں اور ایمان لائیں فرشتوں پر اور کتابوں پر اور آخری دن پر اور احسان کیا ہے احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اے سرہاں کہ جس سرہاں تم اس کو دیکھ رہے ہو لقد كان من خطبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحج یا ایوہ الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کے خطبے میں یہ بات آئی ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں اور اللہ پاک نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کے خون حرام فرما دیئے ہیں فی شہرکم ہادا فی بلدکم ہادا فاختلاف اللغات والالوان والاعراب لیس مبررن للاختلاف والنزاع بل ہوا آیات من آیات اللہ بالکون اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں یہ زمین و آسمان کی تخلیق حکم دیا کہ آپس میں اجتماعی طور پر رہا جائیں اور آپس میں محبت کے ساتھ رہا جائیں اور اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور آپس میں اتفاق قائم رکھو اور اللہ پاک نے مومنین کی مدد اس طرح فرمائی کہ ان کے درمیان محبت کو پیدا فرما دیا اور بے سکت اللہ پاک بہت حکمت والا اور حکیم ہے اور اللہ پاک تمہیں تنبی فرماتا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اللہ پاک کی راہ سے انہوں نے راہیں جدائے اختیار کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ تعاون کرو اور ایک دوسرے کے خون تم پر حرام کیے گئے اور آپس میں اختلاف کو منع کیا گیا اور ایک دوسرے کے اوپر بھلائی کے ساتھ مدد کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کیسی ماند ہے کہ جسم جسم کے ایک حصے کو اگر تخلیف پہنچے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا دست قدرت جماعت پر ہے اور شیطان ان میں تفرقے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ شدید کھلے شک و شبے میں ہیں لہٰذا مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ آپس میں اجتماعیت کو فروخ دیں آپس میں مشتمع رہیں آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں اور اللہ پاک کی اطاعت کریں اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کریں اور اللہ پاک نے جن کو معاملہ سپرد کیا ہے ان کی اطاعت کریں اور کتاب اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئیں سلمان کو چاہیے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پاک ہی پر توقل کرتا ہوں اور اس کی طرف میں اپنا مرجے پاتا ہوں اور اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ پاک کی رحمت چلنے والے ہیں اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس رسول کی اطاعت کرو اور باہم تنازہ نہ پیدا کرنو اور اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز رہو اور اللہ پاک کے حضور ہی مغفرت طلب کرو اور وہ لوگ کے جو اور وہ لوگ جو اعلانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر اللہ پاک کی رحمیں خرچ کرتے ہیں وہ عظیم نکی پانے والے ہیں ان امور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت ان باتوں کے ساتھ آئی ہے کہ آپس میں اجتماعیت پیدا کی جائے آپس میں تفرقہ بازی سے ختم کیا جائے اور آپس میں محبت اور علفت پیدا کیے جائے اور اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ اللہ پاک کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند فرما لے جو اپنے لیے پسند فرماتا ہے صحیح حدیث میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس کا قصد اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں تفرقا انتشار پیدا کریں اور یہ بات شیط نے کہی کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کے آئے کوئی فاسق شخص خبر لے کے آئے تو اسے خوب چھانبین کر لو حملات المغرضة بمختلف وسائلها واسالیبها الموجهة لتفريق الكلمة وتأليب بعض المجتمع على بعضه كما جعل الله جل وعلا عددًا من الطاعات تؤدَّى جماعة كما في اجتماعكم اليوم على صعید عرفات واجتماعكم بصلاة الجمعة والجماعة ومما يؤدِّي إلى الاجتماع ما جات بھی الشریع من التکافل الاجتماعی بدفع الزکاة والنفقات وشن الاوفاقات تمہارا یہاں پہ جمع ہونا عرفات کے میدان میں عشتران بروز جمع تمہارا جمع ہونا اجتماعیت کے ساتھ اللہ پاک کو بہت محبوب ہے اور پکرا کو صدقہ کرنا اللہ پاک کو بہت محبوب ہے وَلَا قُلَّةُ وَلَا شَفَاعَةُ وَالْكَافِعُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَلِذَا جَاءَتِ الشَّرِعَةِ بِتَذْكِيرِ الْمُتَخَاصِمِينَ بِأُخُوَّةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ وَالتَّرْغِيبِ بِالْإِصْلَاحِ عِندَ حُصُولِ التَّخَاصُمِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں اور آپس میں دوسرے کی احسن انداز میں اصلاح کرو یہ امت امت واحدہ ہے اور میں تمہارا واحد رب ہوں اور اللہ کی راہ پہ چلو اور آپس میں تقوی اختیار کرنے پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور اللہ پاک نے ارشاد اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور آپس میں جن کو منصب دیا گیا ان کی اطاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حق بات کی تلقین کرے اس کی بات مانو اور جو اللہ پاک کی نافرمانی کا حکم دے اس کی بات نہ مانو اور عباد والبلاد والدعاء لهم ویجتنب کلما یؤثر فی طمعنینت اخوانِ ضیوف الرحمن فیاء معاشر المسلمین فیاء معاشر المسلمین ویاء من لہو تأثیر اتقوا اللہ فی الامت اے اللہ پاک کے مہمان اے رحمان کے مہمان اے مسلمانوں کے گروہ درو اللہ پاک سے اور سیدھی بات کرو ستری بات کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسانی کا حکم دو اور لوگوں کو متنفر نہ کرو بندے کو چاہیے کہ وہ رب تعالی سے ڈرے اگرچہ حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق وہ چھوڑ دے اللہ سے ڈرتے ہوئے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کے لئے بڑا عجر ہے اور جو اللہ پاک کا توقف کرے اللہ پاک کی طرف سے اس کو بہترین بدل عطا فرمایا جائے گا حضور جانعالم علیہ السلام نے یوم عرفہ کو حضرت بلال سے یہ خطاب فرمایا کہ وہ لوگوں کو پکاریں ندا دیں اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ کوف عرفہ کریں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اے لوگوں تم پر اتمنان اور سکون اور وقار لازم ہیں پھر تم مزدلفہ کی طرح فروانہ ہو اور وہاں پر مغرب اور عشاء ادا کرو عشاء کے وقت میں اور وہاں پر رات گزارو اور پھر فجر اور عشاء کی نماد ادا کرو اور طلوع شمس کے بعد وہاں سے رمی جمعرات کی طرف روانہ ہو اور اس کے بعد پھر قربانی ادا کرو اور اس کے بعد اگلے روز کی رمی جمعرات ہے زوال کے وقت کے بعد یہ اس کا مستحب وقت ہے وَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمُخْذُوبِ مِنَا إِلَى الْيَوْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ وَهُوَ الْأَغْضَلِ وَأَجَازَتْ تَعَجُّلَ فِي الثَّانِي عَشَرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ وَأَرَادَ السَّفَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ اِنَّكُمْ فِي مَوْطٍ شَرِیفِ وَزَمَانٍ فَاضِلٍ اے اللہ پاکے گھر کا حج کرنے والو تم ایک بہت ہی معزس اور مکرم جگہ پر ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں لہذا تمہارے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ تم دعا کرو اپنے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن سے تم محبت کرتے ہو اور ان تمام لوگوں کے لئے تمہارے شدار ہیں اور ان تمام لوگوں کے لئے جنہوں نے حق کی صورت میں تمہیں جمع کر دیا ہے یعنی تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرو ایک جو ہے وہ خادم حرمین شریفین کی لئے دعا کر رہے ہیں جنہوں نے حجاج کے لئے راحتے اور سہولتے اور آسائشے عطا فرمائیں ان کا انظام کیا دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک الملک سلمان ابن عبد العزید اللہم کم معاہو مؤیدا و ناصرا شیخ سلمان کو آفیت عطا فرمائیں اور تمام جو اقدمات کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور تمام کوششیں جو امیر محمد بن سلمان نے کی ان کو قبول فرمائیں شیخ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے حجوں کو قبول فرمائیں اللہ پاک ہم سب کی حجتوں کو قبول فرمائیں جو کرزدار ہمی کرز کو عدا کرنے کی توفیق محمد فرمائیں اور ہمارے قلوب کو ہمارے دلوں کو درست فرما دیں اور ہمارے رس میں برکت عطا فرمائیں اور تمام تعریف رب تعالی کے لیے ہیں اور تمام تعریف رب تعالی کے لیے ہیں جو پاک اور عظمت والی ذات ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو آپ نے خطبہ حج خود سماعت بھی فرمایا دیکھا بھی میدان ارفاز سے مسجد نبرا سے برا راست اور شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی سید عویس علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے اور بہت ہی پیارے انداز میں اردو میں ترجمہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا چلتے ہیں بریک کی جانب بریک کے بعد کچھ وقت باقی ہوگا اس میں کچھ گفتگو اور کلام پیش کرنے کی کوشش کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ نے ملاحظہ فرمایا میدان عرفات مسجد نبرا میں خطبہ حج کو اور ہمارے سید عویس علی شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا اور پورا میدان عرفات کا ایک منظر آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں مسلمان اس وقت وہاں موجود ہیں اور لبائک اللہمہ لبائک کی صدائیں لگا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ محسوس سے ہی ہو رہا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ یہ سفر ایسا ہے آج کا دن ایسا ہے کہ جس میں نہ کوئی موسم کا خیال ہے نہ ذات کا نہ برادری کا نہ سہد کا ہر ایک جو ہے وہ اسی نظریہ کو لے کر وہاں موجود ہے کہ میں آج اپنے رب کو منانے آیا ہوں کیا کہتے ہیں محسوس صاحب آج جو خطبہ پیش کیا گیا اس کا سنٹرل آئیڈیا کیا ہے مرکزی خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں جو مرکزی خیال ہے یا اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعْتَثِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامر ہو اور آپ اس میں تفرقہ بازی نہ کرو یعنی اجتماعیت کا اور جو جمعیت کا درس ہے وہ آج کے خطبے میں ہمیں حاصل کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو شیخ تھے جو خطبہ دے رہے تھے وہ یہی بار بار اس کا تقرار کر رہے تھے مختلف زاویوں سے اس کو بیان کر رہے تھے کہ بعض دفعہ جمعیت یا اجتماعیت اس وقت قائم ہوگی کہ جب آپ اپنے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنا بھائی کے لیے اور اپنا بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں بہت خوب ماشاءاللہ تو قربانی کیجئے اور یہ جو ایام ہیں اس میں راتوں کو عبادت کیجئے دن میں عبادت کیجئے روزہ بھی رکھئے اور ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ٹی وی ون کی پوری ٹیم کو جس نے یہ نشریات پیش کی مجھ خاکستار کو ہم سب مل کر دعائیں کریں گے جو لوگ آج میدان عرفات میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور یقیناً وہ ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنے ملک کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور مجھ خاکستار کو اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے کچھ منٹ باقی ہیں ہمارے سلمان عالم صاحب جہوہ کلام پیش کریں گے اور اسی بھی ہمارے نشریات کا اختتام ہو خوشہ و دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا خوشہ و دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا خوشہ و دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا خوشہ و دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا خوشہ و دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا دو خاک کی فضاؤں مارے حاتھوں میں غلاف خان کعبان